اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید ہے آپ حریت سے ہوں گے بیٹمنٹن کی جو کورس ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ سپیشلی بیگنرز کے لیے تھی سب سے پہلے ہم نے سکانے کا کوشش کی کہ ریکٹ آپ نے پکڑنا کیس ہے پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو ڈیپینز کے بارے میں کچھ ایک سرسائز روٹین کی وہ چیزیں بتائی جو بیسک لیکن سب سے جو امپورٹن ہیں جیسے آپ گیم سٹارٹ کرتے ہیں اور جو بیٹمنٹن کورٹ ہوتے یہ نئے جو ہوتے ہیں پلیئرز ان کو بڑا ہی وہ وسیح لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کورٹ بہت زیادہ بڑا ہے ان کی ریچ نہیں ہوتی وہ شٹل تک پہنچ نہیں سکتے جہاں انہوں نے سمیش لگانی ہوتی ہیں تو وہ بمشکل پہنچ کر اسے صرف وہ کھیل لیتے ہیں ڈراؤپ کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کی وہ ریچ نہیں ہوتی تو بیٹمنٹن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ آپ کو اتنا وسیح نہ لگے اور جو مومنٹ ہے لکس کی وہ صحیح ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ ڈریل کریں یعنی گیم شروع کرنے سے پہلے چاہیں جو ورلڈ چیمپین بھی ہو اور وہ اپنے وام اپ کرتے ہیں تو وام اپ میں وہ فوٹ ورک بھی انکلوٹ کرتے ہیں وام اپ کیا ہے وام اپ وہ ہے کہ جو آپ کی روٹین ہوگی گیم کے دوران سنگل ڈبلز میں تو آپ نے کورٹ کورٹ کیسے کرنا ہے اگر شٹل نیٹ پہ آتی ہیں اور ڈراؤپ شارٹ کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے آپ کی لکس کی مومنٹ کیا ہوگی اچھا تو ہب ہم شروع کرتے ہیں جو فوٹ ورک کا ڈریل ہیں سب سے پہلے آپ نے سنٹر لینی ہے سنٹر پوزیشن سنٹر والی سٹانڈ بلکل کورٹ کے بیچ میں اور پھر اس کے بعد جو آپ کی مومنٹ ہوگی ہمیشہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو آپ کی جو فوٹ ہوگی جو پوزیشن لاسٹ آپ کی مومنٹ ہوگی جہاں پہ آپ کا لکھ پڑے گا وہ صرف اور صرف رائٹ لکھ ہوگا تیمور رائٹ سائیڈ مومنٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا فائنل مومنٹ ہوگا اگر آپ نیٹ پہ جاتے ہیں کلنے تو آپ کی جو رائٹ لکھ ہوگی وہ آگے ہوگی لیفٹ جو آپ کی لکھ ہوگی وہ پیچھے ہوگی تیمور رائٹ سائیڈ پہ مومنٹ کر کے زیادہ رکھ جائے رکھ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پائنل پوزیشن ہے وہ ہے آپ کی رائٹ لکھ نیٹ پہ ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سنٹر لیا ویسس ٹرانس جیسے ڈیپینس کے لیے ہوتا ہے اور آپ ایمیجن کریں کہ شٹل آ رہا ہے نیٹ پر اس کو کہتے ہیں فوٹ ورک اور فوٹ ورک کی ڈریل آپ نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے جو مومنٹ کرنی ہے آپ نے رائٹ سائیڈ پہ کرنی ہے ٹھیک ہے ریکٹ آپ بالکل نیٹ کے ساتھ قریب پکڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی شٹل رائٹ پہ آئی یا لیفٹ پہ آ جائے تو فائنل جو آپ کی مومنٹ ہوگی وہ ہوگی صرف اور صرف رائٹ لگ ہمیشہ آپ کا جو رائٹ لگ ہوگا وہ ٹورز ہوگا اچھا جیسے آپ جانتے ہیں کہ فوٹ ورک جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں فوٹ ورک کا مطلب ہے ڈریل یعنی آپ نے ڈریل اسے امپروو ہوگی آپ کی نیٹ پہ اگر شٹل آتی ہیں تو آپ نے پورا کورٹ کورٹ کیسے کرنے یہ سٹپس ہوتے ہیں اس کو فوٹ ورک بولتے ہیں جو پروپر طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سروس لائن ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فوٹ ورک میں ہمیشہ ہم جب سنگل ڈبل کہتے ہیں تو ہمارا جو پیچھے والا پلئر ہوتا ہے وہ آگے والے کو نصیت کرتا ہیں کہ آپ آگے کڑے ہو جائیں تو وہ ادھر نٹ کے ساتھ کلا ہو جاتا ہے یہاں تک آپ پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہمارے جو سینئر مثال دیتے ہیں جو سروس لائن سے آگے ایریا ہے اس کا مطلب ہے جیسے سامندر ہوتی ہے اگر آپ دونوں پاؤں میں یہاں انٹر ہوتے ہیں اگر آپ پہ سمیش لگتا ہیں یا ادھر ڈروپ ہوتی ہیں یا ادھر ڈروپ ہوتی ہے تو یہاں سے مومنٹ مشکل ہے یہاں نٹ کے اتنے قریب آپ نہیں آسکتے تو جب بھی اگر آپ کا پیچھے والے پلئر آپ کو بولے کہ آپ آگے کڑے ہو جائے تو آگے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ یہاں سے ایزیلی مومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پلئر پیچھے ہیں اور آپ یہاں پہ ہیں تو آپ پورا نٹ کور کر سکتے ہیں اوپر سے شٹل اٹیک لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ دونوں لکھ سے سروس لائن کروس نہ کریں انٹر نہ ہو تاکہ آپ پنس نہ جائے مطلب اگر آپ کے رائٹ سائیڈ پہ شٹل آتی ہے تو آپ رائٹ لگا گے کر کے یہاں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یا اوپر سے کلک کر سکتے ہیں پھر دوبارہ یہ آپ کی پوزیشن آگئی اگر سامنے آتی تو ہمیشہ رائٹ ہینڈ کے لیے یہ آپ کی رائٹ لگا گے ہوگی یہاں سے آپ شٹل روک سکتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں اتنا قریب آ کر یہاں سے آپ کی جو ہاتھ اور نٹکھی وہ بیچ میں پاس لے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر اس نے دوبارہ شٹل ہٹ لگا دی پیچھے تو یہاں سے پیچھے تک مومنٹ آپ نہیں کر سکتے تو جتنے بھی سروسز لائن ہیں آپ وہاں پہ صرف اور صرف ایک لکھ کے ساتھ ہی انٹر ہو سکتے ہیں مطلب یہاں کریں تو اس طرح صرف ایک لکھ کے ساتھ اگر رائٹ سائیڈ پہ ہیں تو صرف ایک لکھ کے ساتھ یہاں تک انٹرس ہو سکتے ہیں اسی طرح سائیڈ پہ بھی شٹل ہو تو آپ یہ اسی طرح سے کیل سکتے ہیں لیکن کسی بھی پوزیشن میں آپ کا جو رائٹ لکھ ہو وہ آگے رہے گا لپ سائیڈ پہ شٹل آتی ہیں اور آپ کیلتے ہیں اس طرح یہ غلط ہے لپ سائیڈ پہ آپ کا رائٹ لکھ اس طرح آئے گا اور اس طرح بیک ہینڈ سے کیل سکتے ہیں اس طرح سے آپ نہیں کیل سکتے ٹھیک ہے یہاں تو کیل سکتے ہیں لیکن اگر پاس لے پہوں تو آپ کو پوزیشن چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ پھر صحیح طریقہ ہے ابھی میں تمہوں سے ڈرل کر آکے دوں گا سلولی یہ آپ کو بتائے گا پوزیشن کیا ہوگی لکھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پائنل پوزیشن ہوگی لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی صرف اور صرف رائٹ لگ ہی جب آپ سمیش کرنے جاتے ہیں میں آپ کو ایزیلی سمجھانے کیلئے جب آپ کا فائنل شٹل فیس کرتے ہیں تو ہر ایک پوزیشن میں آپ کا جو رائٹ لگ ہے وہ آپ کے سٹانس پوزیشن پہ ہوگا نیٹ پہ آپ آتے ہیں تو جو آپ کا فائنل آپ کا قدم پڑتا ہے وہ رائٹ لگ کا ہوگا چاہے آپ رائٹ سائیڈ پہ جائیں چاہے آپ لیفٹ سائیڈ پہ جائیں چاہے آپ نیٹ پہ آگے آ جائیں چاہے نیٹ کے آپ رائٹ سائیڈ پہ جائیں چاہے آپ لیفٹ سائیڈ پہ جائیں چاہے بیک رائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کا وہی رائٹ لگ جو ہوتا ہے وہ فائنل پوزیشن اس کی ہوتی ہے وہ پاور جنریٹ کرتا ہے اسی پہ آپ کا ساورہ ڈیپینڈ ہوتا ہے لیفٹ لگ کو بھول جائے آپ لوگ وہ ہمیشہ رائٹ ہینڈ کے لیے اس کے پیچھے ہی رہے گا اور بیک ہینڈ پہ جب جاتے ہیں صرف تو پھر آپ کا جو لگ ہوتا ہے وہ بے آپ کے پیچھے ہوتا ہے لیکن جب آگے آتے ہیں تو آگے ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ لگ جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اگر آپ آگے آتے ہیں تو آپ کا رائٹ لگ آگے ہوتا ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ لگ پائنل سٹپ ہوگی اگر آپ لپ پہ جاتے ہیں تب بھی آپ کی جو رائٹ لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے رہے گی تو ساری پوزیشن کی جو آپ بنے گی وہ رائٹ لٹ پہ بنے گی ابھی اسی ڈرل کو امپروب کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے چاروں سائیڈز جو کوٹ کے ہیں اسی ڈرل کے ساتھ آپ نے کور کرنے ہیں لیکن اس کے لیے میں ایسنشل ایکسرسائز بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا ابھی جو ایکسرسائز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹ فورک کے لیے ریکٹ کے ساتھ آپ زمین تک اتنا نہیں جھک سکتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو خراب شٹل ہو یا نئے شٹل ہو یا پرانے شٹل ہو وہ کوٹ میں رکھے چار ہو چے ہو دس ہو اور اس کو اٹھا کے آپ نے فور فوزیشن پہ رکھنی ہے سب سے پہلے تیمور نٹ کے سائیڈ پہ موف کرے گا شٹل اٹھا کے رکھے گا تو آپ کو ایکسرسائز سمجھ آ جائے گی اس سے آپ کی وہ امپرومنٹ ہو جائے گی اگر کہیں زیادہ شٹل نٹ کے قریب ہو ڈیپ ہو تو اس سے جھکنے میں آپ کو آسانی ہوگی اس ڈرل سے شروع کریں دیکھ سکتے ہیں کہ شٹل کی وجہ سے مجبوراً آپ کو زیادہ جھکنا پڑتا ہے آپ کی لیگز کے جو پوزیشن ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نٹ کے سائیڈ پہ جاتے وقت اس کا رائٹ لگ پیڑ سے آگے جھکتا ہے وہی رائٹ لگڈ اپوزیٹ سائٹ پہ پھر سے دوبارہ سے آپ شٹل اٹھا کے واپس رکھیں گے یہی ڈرل ہیں آپ چاروں کونوں میں یہ اس طرح سے کیل سکتے ہیں اس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں مشکل ہے یہ ایکسرسائز لیکن ہمیشہ آپ جب دیکھتے ہیں کیلتے ہیں تو مشکل سے مشکل شارٹ کیلنے میں پھر آپ کو آسانی ہوگی